یہ کہانی ایک فلائٹ پر آدھاری تھے جس کے اندر بہت ہی مزیدار گھپا گھپ ہوتا ہے اب کون کس کے ساتھ گھپا گھپ کرتا ہے یہ ہم آج کی ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو ہیلو فرینز آج میں 2015 میں ریلیس ہوئی اے ڈیلیشیس فلائٹ نام کی ایک مووی کو ایکسپلین کرنے والی ہوں مووی سٹارٹ ہوتی ہے سوفیا نام کی ایک بہت ہی خوبصورت لرکی سے سوفیا کا ایک ہی سپنا تھا کہ وہ بہت ہی فیماس ہیروین بنے وہ جو نام کی ایک ایکٹر کو اپنا آئیڈل بھی مانتی تھی ایک دن سوفیا اپنی دوست جونگ سے ریکویسٹ کرتی ہے اور اس کی مدد سے جو سے ملنے کی پروگرام بھی بناتی ہے اگلے دن سوفیا جو سے ملنے اس کے فارماوس میں جاتی ہے تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر جو کے شریر میں آگ لگ جاتی ہے سوفیا جو کو بہت مانتی تھی پر جو اس کے ساتھ جوردستی کر کے اس کی عزت لٹ لیتا ہے جو کے فارماوس پر ایک فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی اس لئے وہاں بہت سارے لوگ موجود تھے اور جس کمرے میں جو سوفیا کے ساتھ جوردستی کر رہا تھا وہاں زمین پر ایک مائک آن پڑا تھا اور کمرے میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ ساری کی ساری آوازیں باہر سنائی دے رہی تھی سوفیا کے چلانے کی آواز سن کر جونگ اسے بچانے آتا ہے مگر اس نے آنے میں بہت لیٹ کر دیا تھا سوفیا کے آلت دیکھ کر جونگ کو زو پر بہت گصہ آ رہا تھا پر وہ ہورس سے کام لیتا ہے اور سوفیا کو سمال کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب اگلے دن ہی پورے میڈیا میں یہ خبر فیل چکی تھی کہ زو نے سوفیا کے ساتھ جبردستی کی میڈیا والے سوفیا کو گھر کر اسے گندے گندے سبال پوچھ رہے تھے تب ہی وہاں جونگ آتا ہے اور کسی طرح سوفیا کو وہاں سے نکل کر لے جاتا ہے کچھ دیر بعد جونگ اور سوفیا ایک جھیل کے کنارے بیٹھتے ہیں اور جونگ سوفیا سے کہتا ہے کہ تمہیں کچھ دنوں کے لیے کہیں پر گھومنے چلے جانا چاہیے جس کے بعد وہ دونوں ہی گھومنے ہونگ کونگ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں پھر اگلے دن ہی وہ لوگ ہونگ کونگ کے لیے فلائٹ پر چرتے ہیں اسی فلائٹ پر دو شرارتی لڑکے چنگو اور منگو بھی بیٹے تھے اور یہ دونوں پہلی بار فلائٹ پر سفر کر رہے تھے ساتھ جبردستی کرنے والا زو بھی موجود تھا جو بی آئی پی کلاس میں اکیلا بیٹھا تھا اور اپنا ٹائم پس کرنے کے لیے گندی گندی ویڈیوز دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر ایک ائر ہوسٹریز کے ایکسائٹیٹ ہو جاتی ہے اب وہ زو کے بارے میں باقی ائر ہوسٹریز کو بھی بتاتی ہے اور وہ سب بھی جو کے مزے لینے کے لیے ایکسائٹیٹ ہونے لگتی ہے اسی بیچ ڈیسی نام کی ایک ائر ہوسٹریز جو کے پاس جا کر اسے لبانے لتی ہے مگر زو اتنی آسانی سے کسی کی جال میں فسنے والا نہیں تھا اور وہ ڈیسی کو منع کر دیتا ہے اور ڈیسی مو لٹکا کر وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف سوفیا اور جونگ اسی پلین میں تھے اور سوفیا کو دیکھ کر صاف سا پتا چل رہا تھا کہ وہ جونگ سے من ہی من پیار کرتی تھی کچھ دیر بعد جونگ کی نظر اینا نام کی ایک بہت ہی خوبصورت ائر ہوسٹریز پر پڑتی ہے اینا اور جونگ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے دراصل جونگ اور اینا دس سال پہلے ایک ہی اسکول میں پڑتے تھے اینا جونگ سے بہت پیار کرتی تھی اور جونگ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور پھر بہت سال بعد اب یہ دونوں مل رہے تھے اسی سمائے پلین میں ایناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ پلین اپنی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے کرپیا آپ سبھی اپنے اپنے سیٹ بیلٹ لگا لے یہ سنتے ہی منگو اپنا سیٹ بیلٹ جلدی جلدی لگانے لگتا ہے لیکن تبھی چنگو سے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ تو پاگل ہے کیا خود کیوں سیٹ بیلٹ لگا رہا ہے دیکھنا ابھی یارو سٹرس آئے گی ہماری سیٹ بیلٹ لگانے میں ہماری مدد کرے گی ہوتا بھی کچھ ایسے ہی ہے تبھی کیٹ ان کے پاس آتی ہے اور ان کے سیٹ بیلٹ لگانے میں مدد کرتی ہے کیٹ کے بدن دیکھ کر چنگو کے تین بدن میں آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے ادھر بی آئی پی کلاس میں جو ابھی بھی گندے ویڈیوز کا مزا لے رہا تھا اسے دیکھ کر سبھی لرکیاں سوچنے لیتی ہے کیا کیسے اسے اپنے جال میں فسایا جائے کیونکہ جو کو دیکھنے کے بعد وہ سبھی جلدی جلدی اس کے ساتھ مزا لینا چاہتی تھی سب سے پہلے لیسو نام کی ایک لرکی ڈرینکس لے کر زو کو لبانے کے لیے جاتی ہے مگر اسی سمائے پلین کا کیپٹین اسے پیچھے سے پکر کر اسے کیبین میں لے جاتا ہے اور دبا کر اسے گھپا گھپ کرتا ہے پھر کچھ دیر بعد جونگ واشروم میں آتا ہے اور اسے واشروم میں آتا ہوا دیکھ کر اینا بھی اس کے پیچھے پیچھے واشروم میں گھوساتا ہے اینا کی حمد دیکھ کر جونگ حیران تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ہاتھ پیر کاپنے لگتا ہے کیونکہ اینا جونگ کے بدن پر ٹاج کرنے لگتی ہے اینا آج بھی اس سے دس سال پرانی باتیں کر رہی تھی جس کا ذواب آج بھی جونگ کا پاس نہیں تھا تھوڑی دیر بعد جیسے تیسے کر کے جونگ واشروم سے باہر آتا ہے پر اسی سمائے وہاں سوفیا آ جاتی ہے اور جونگ کے ساتھ ساتھ اینا کو بھی واشروم سے باہر آتا ہوا دیکھ لیتی ہے سوفیا اینا اور جنگ کے بارے میں جانتی تھی پر وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بولتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر جو کے پاس پھر ڈیسی آتی ہے گندی ویڈیوز دیکھتے دیکھتے جو کا بھی پورا موٹ بنا ہوا تھا اور وہ ڈیسی کے ساتھ وہی اپنی گرمی نکالنے لگ جاتا ہے اس دیر بعد پتا چلتا ہے کہ وہ تو بس سپنا دیکھ رہا تھا لیکن سپنا دیکھنے کے بعد وہ من ہی من ٹھان لیتا ہے کہ آج وہ ڈیسی کے مزے لے کر ہی چھوڑے گا دوسری طرف چنگو اور منگو ابھی بھی اپنی شرارتوں کے لگے میں لگے ہوئے تھے وہ اپنے فون کا کیمیرا آن کر کے اسے نیچے رکھ دیتے ہیں تاکہ جب بھی اس کے پاس کوئی ایئر ہوسٹرس آئے تو وہ اس کی گندی پکچر لے سکے اسی بیچ اس کے پھلانے پر کیٹ ان کے پاس آتی ہے اور وہ کیٹ کی گندی فوٹوز لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مگر کیٹ کو بھی اس کے بارے میں پتا چل جاتی ہے اور وہ موقع دیکھ کر منگو کو اپنے ساتھ واشروم میں لے جاتی ہے جہاں پر وہ دونوں ایک دوسرے سے خوب پیار کرتے ہیں منگو کی پرفرمنس سے کیٹ بہت خوش ہوتی ہے اور وہ خوش ہو کر منگو کے لیے اچھے اچھے کھانا لے کر آتی ہے کرد انہیں دیکھ کر چنگو کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے دوسری طرف سوفیا اپنے سیٹ پر بیٹھ کے آرام سے گانے سن رہی تھی تب ہی اس کی بگل والی سیٹ پر زو آ کر بیٹھ جاتا ہے سوفیا کے پوچھنے پر جو اس سے بتاتی ہے کہ بی آئی پی سیٹ میں جونگ اور رہنا ہے وہ ایک دوسرے سے گھپا گھپ کر رہے تھے اسی لیے میں تمہارے پاس آ گیا اور پھر زو سوفیا کو ایک گندی ویڈیو دکھانے لگتا ہے جو جو نے فام آؤس میں سوفیا کے ساتھ زبردستی کرتے سمجھ بنا لیا تھا سوفیا کچھ دیر تو اسے جھیلتی ہے پر پھر وہ اسے اپنے ساتھ واشروم میں لے جاتی ہے تاکہ وہ واشروم میں اس کے مزے لے سکے واشروم میں جانے کے بعد جیسے ہی جو اپنے کپڑے اتھارتا ہے تب سوفیا اسے واشروم سے بہت جہاں سبھی لوگوں کے سامنے جو کی عزت کی دجیہ اڑ گئی تھی دراصل سوفیا نے یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ وہ جو سے اپنا بدلہ لے سکے اس دیر بعد پلین ہانگ کونگ لینڈ ہو جاتا ہے اور سبھی آتری اپنے اپنے منزل کے اور چلے جاتے ہیں جونگ اور سوفیا ایک ہوتل میں رکے تھے اور اس ہوتل میں روم کے کمی ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ایک ہی روم رکنا پڑتا ہے سوفیا موقع دیکھ کے جونگ سے اپنا پیار کا اظہار کرتی ہے پر جونگ اسے کوئی جباب نہیں دیتا سوفیا کو منع کر کے جونگ کو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اور وہ مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے کچھ دیر باہر ہوا کھانے بیٹھ گیا تھا تب ہی اسے کسی کا فون آتا ہے فون پر اس کا دوست تھا اور وہ جونگ سے سوفیا کو ایک اوڈیشن میں لے کے جانے کا بات کر رہا تھا اس سے بات کرنے کے بعد روم میں آتا ہے اور سوفیا سے معافی مانگ کر سو جاتا ہے اگلے دن وہ سوفیا کو اسی رائریکٹر کے پاس لے گیا تھا جس کے بارے میں اسے اس کا دوست نے بتایا تھا سوفیا کے خوبصورتی دیکھ کر وہ اسے اپنا فلم میں کام دے دیتا ہے اس دیر بعد شوٹنگ شروع ہو گئی تھی دراصل یہ ایک گندی فلم تھی پر سوفیا اور جونگ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے سین شوٹ ہونے سے پہلے جونگ سیٹ سے باہر آ کر بیٹھ گیا تھا تاکہ سوفیا آرام سے شوٹنگ پوری کر سکے جبکہ دوسری طرف سوفیا کو ابھی ابھی پتا چلا تھا کہ یہ ایک گندی فلم کی شوٹنگ ہو رہا تھا کیونکہ یہ کام جونگ اس کے لیے لیا تھا اسی لیے وہ منع بھی نہیں کر پا رہی تھی پھر سوفیا ناچھ آتے ہوئے بھی سین شوٹ کرنے لگتی ہے ادھر باہر بیٹا جونگ اپنا فون دیکھنے لگتا ہے جس پر سوفیا نے میسیج بھیجی تھی میسیج میں اس نے بولا تھا کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں جبکہ جونگ کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا میسیج دیکھ کر وہ دورتے ہوئے سیٹ پر جاتا ہے اور ڈائریکٹر کو پیٹ کے سوفیا کو باہر لے کر آتا ہے دراصل جونگ سوفیا کو پسند کرنے لگا تھا لیکن اسے اس بات کا احساس نہیں تھا خود در باچنگو اور منگو گھومنے پھرنے کے بعد واپس جانے کے لیے اسی پلین میں سفر کر رہا تھا جس پر وہ دونوں صبح ہنگ کونگ آئے تھے یہاں پر ایک بار پھر سے ان کے ملاقات کیٹ سے ہو جاتی ہے منگو اور کیٹ ایک دوسرے کو دوبارہ دیکھ کر بہت کچھ ہو جاتے ہیں ادھر جو بھی اسی پلین سے باپس جا رہا تھا اور جونگ اور سوفیا بھی اسی پلین میں سفر کر رہے تھے پھر جونگ اپنی دوست کو فون کر کے بہت گالی دیتا ہے کیونکہ اس کے وجہ سے سوفیا آج بہت بڑا کام کرنے والا تھا جو وہ کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی کون کٹنے کے بعد جونگ واشن جا رہا تھا رستے میں اسے پھر سے اینہ مل جاتی ہے پر وہ دونوں ایسے ایسے برتف کرتے ہیں کی جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں جہاں ایک طرف لوگوں کے دل ٹوٹ رہے تھے وہی دوسری طرف کچھ لوگوں کے دل ایک ہو رہے تھے منگو کو کیٹ سے پیار ہو گیا تھا اور کیٹ بھی اسے پیار کر بیٹھی تھی پلین کے لینڈ ہونے کے بعد کیٹ ایار ہوسٹریس کی جوب چھر کر منگو کے ساتھ اپنے گھر بسانے کا فیصلہ کرتی ہے جونگ اور سوفیا گئے تو ایک ساتھ تھے لیکن باپس آ کر پیار پوٹ سے نکل کر الگ الگ تھے جونگ اپنے رستے اور سوفیا اپنے رستے جا رہی تھی تب ہی سوفیا کو ایک فون آتا ہے یہ فون اینہ کا تھا اور وہ اسے گالیا دے رہی تھی وہ سوفیا کو گالیا دیتے دیتے کہتی ہے کہ کمہاری بجا سے آج جونگ نے مجھے ٹکرا دیا اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سوفیا نے فون کار دیا تھا دراصل اینہ کی باتیں سن کر اسے پتا چل گیا تھا کہ جونگ بھی اسے پیار کرتا ہے اسی لئے وہ جلدی جلدی جونگ کے پاس جاتی ہے اور وہ اسے گلے لگا لیتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی اہی پر انڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو کینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد ہو سکے تب تک کے لئے بائی بائی